یہ کام جس گھر میں ہوگا اس کی سات پیڑیاں راج کریں گی سات پشتیں خوشیاں پائیں گی جی ہاں مطروں ایسا چمتکاری کی یہ تیل ہے یہ ہے تیل اور آپ کی قسمت کو جگہ سکتا ہے آپ کے جیون سے ہر دکھ مٹھا سکتا ہے آپ کا سواستے اتم رکھ سکتا ہے آپ کو پیسہ دے سکتا ہے آپ کو منوبل اچھا دے سکتا ہے تو آپ کو ملٹی پرپس ہے یہ اور یہ کیا چیز ہے کیسے یوز کرنی ہے آپ کو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ہائی ایوریون میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے ویور سبسکرائیور آپ خوشیاں پاتے رہیں جیون بھر اور آپ کو ہمیشہ خوش نصیبی ملے اسی بلیسنگز کے ساتھ آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں جو بہت آپ کے لئے پرہاوشالی ہونے والا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سب سے شیئر کر کے پنے لاب کمائیں اور کمینٹ سیکشن میں اوم نمش شیوائے اور جی ماتا دی اوشے ہی پریشت کریں مطروں سردیاں آ گئی ہے سردیوں میں کھان پان پر آپ کو زیادہ دھیان دینا چاہیے اجوائن کا سیون بڑھا دینا چاہیے ہینگ کا سیون بڑھا دینا چاہیے لونگ کا سیون بڑھا دینا چاہیے اگر آپ کو تھن زیادہ لگتی ہے تو آپ کو ڈرائی جنجر اور جنجر کا پریوک چائے میں کرنا چاہیے تلسی بھی آپ کو پریوک میں لینی چاہیے اس سے آپ کو جبردست سواستے سمبندی بینیفٹ ملتے ہیں گھرے لوگ اپائے بہت کارگر ہوتے ہیں آپ گڑھ کی چائے پیجئے آپ کی قسمت چمک جائے گی سورے آپ کا اچھا ہو جائے گا آپ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں ان کو آپ کھان پان میں اپنے بدلاب کر کے آپ سواستے لاب بھی پرابت کر سکتے ہیں اور آپ کو بینیفٹ بھی مل سکتا ہے جیسے یہ ہے لہسون والا تیل یہ گارلک ہے گارلک برن کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو تھن زیادہ لگتی ہے تو اس کا پریوک آپ کر سکتے ہیں کئی لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے تو آپ کو کھانے میں تل کا پریوک کرنا چاہیے باجرے کی روٹی آپ کو کھانی چاہیے گرمہٹ والی ہوتی ہے تل کے لڈو اگر آپ کھاتے ہیں تو بہت فائدہ آپ کو ہوتا ہے ڈرائی فروٹ کے آپ اپیوک کرتے ہیں تو گرمہٹ آپ کی بوٹی میں آتی ہے تو ڈرائی فروٹ بھی آپ کو اس ریتو میں اوشے ہی کھانے چاہیے یہ جو تیل ہے اس کا دیپک بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ کو لینا ہے لہسون کتنے بھی سنکھیا میں لے سکتے ہیں اس کو آپ کو برن کرنا ہے اور اس لہسون کو ڈلے ڈلے ہی آپ دیپک جلا دیتے ہیں تو آپ کے جیون کی تمام نیگٹیوٹی دور ہوتی ہے ویسے یہ مساج آئل ہے اور اس کا پریوک مساج کے کام میں آپ کریں گے تو آپ کی گرمی دور ہوگی اور سواستے سمبندی انیکوں لاب آپ کو ملیں گے یہ بہت چمتکارک تیل ہے اور اس میں جو سرسوں کے تیل میں یہ لیسون برن کیا ہوا ہے آپ تلی کے تیل کی مالش بھی کر کے لاب ہٹھا سکتے ہیں سردیوں میں تلی کے تیل کی مالش بہت لاب دیاک ہوتی ہے اور آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ بادام یا جیتون کے تیل کا بھی پریوک کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا لیکن سرسوں کا تیل بیسٹ ہوتا ہے اگر گرم کر کے اور لیسون آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو جبردست فائدہ ملتا ہے اس میں لیسون کا پیسٹ ڈال کے آپ یہ تیل تیار کر سکتے ہیں اس کا دیپک آپ جلاتے ہیں تو نیگٹیوٹی دور ہوتی ہے آپ کی گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں کیونکہ لیسون جو ہوتا ہے نیگٹیو انرجی کو دور کرنے میں سکشم ہوتا ہے پیاج کا پریوگا بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کھلا پیاج اپنے گھر میں لگاتے ہیں اور اس میں دیپک لگاتے ہیں پیاج کے اندر تو آپ کو جبردست فائدہ ہوتا ہے نیگٹیو انرجی تورنت پربھاو سے آپ کے جیون سے دور ہو جاتی ہے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں آپ کمنٹ کر کے اوشے بتانا اور اپنے سواستے کے اطم رکھنے کے لیے اور خوشیاں پانے کے لیے اور پیسہ پرابت کرنے کے لیے تیل بہت اطم ہے اس کو برن کریں اور اوم کےم کےتوے نمے کا جاب کریں کہ تو اچانک سے پیسہ دیتا ہے اور آپ کو لاب ہوتا ہے تو آج کا ویڈیو سم آپ کرتے ہیں پھر حاضر ہوں گے نئے ویڈیو کے ساتھ میں till then نمشکار